مارکہ سلیبو حلال کی تیسری قیسط کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے پچھلی قسط کے اختتام میں ہم ذکر کر رہے تھے ان چار سلیبی فوجوں کا جو عالم اسلام پر ایک ٹڈی دل کی طرح نازل ہونے والی تھی دوسری طرف ایناٹولیا اور مشرق وسطہ کے مسلمان انتشار کا شکار تھے ایک ہزار بانوے میں ملک شاہ کے انتقال کے بعد عظیم سلجوکی سلطنت کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی ایناٹولیا میں ایک سلجوک شہزادے کلج ارسلان نے اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا چونکہ ترک ایناٹولیا کو روم کہتے تھے اسی لئے کلج ارسلان کی ریاست کو سلطنت روم کہا جاتا ہے کلج ارسلان کا دارالخلافہ نیکیا کا شہر تھا جو قسطن دنیا سے محض نوے میل کے فاصلے پر تھا پہلی سلیبی جنگ کا باقاعدہ آغاز نیکیا کی شہر پر حملے سے ہی ہوا چھے مئی ایک ہزار ستانوے کو گاڈفری، بوہیمنڈ اور ریمنڈ کی سلیبی فوجوں نے نیکیا کے محاصرے کا آغاز کر دیا تین جون کو روبرٹ آف نورمنڈی کی چوتھی سلیبی فوج بھی اس محاصرے میں شامل ہو گئے سلیبی فوجوں کے علاوہ رومی فوج بھی اس محاصرے میں شریک تھی سلطان کلچ ارسلان خود تو ایک عسکری مہم پر اپنی فوج سمیت مشرقی اناٹولیا میں موجود تھا مگر اس کا شاہی خزانہ اور اہل خانہ نیکیا میں ہی تھے نیکیا کے اندر موجود فوج کی تعداد بہت قلیل تھی مگر اس نے ڈیڑھ ماہ تک انتہائی بھادری سے سلیبیوں کا مقابلہ کیا اٹھارہ جون کی رات کو سلیبیوں نے فیصلہ گیا کہ کل صبح وہ یکبار کی شہر پر ایک بڑا حملہ کریں گے ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ این اسی وقت نیکیا کے ترک کمانڈر رومیوں کے ساتھ سرینڈر کرنے کے لیے مذاکرات کر رہے تھے اٹھارہ جون کی رات کو سلیبیوں کو بتائے بغیر رومیوں نے ترکوں کا سرینڈر ایکسپٹ کر لیا اور چکے چکے اپنی فوج شہر میں داخل کر لی جب صبح ہوئی تو کروسیڈرز شہر کی دیواروں پر رومی جھنڈے لہراتے دیکھ کر حقہ بکہ رہ گئے رومیوں نے سلیبیوں کو لوٹ مار کرنے کی اجازت بھی نہ دی جس کی وجہ سے سلیبیوں اور رومیوں کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہو گیا سلیبیوں کو اس بات پر بھی سخت اعتراض تھا کہ رومیوں نے جنگی قیدیوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کی بلکہ سلطان کلج ارسلان کی فیملی کو تو انہوں نے قید بھی نہ کیا اور ان کو عزت و احترام کے ساتھ سلطان کی طرف واپس بھیج دیا سلیبی تو مسلمانوں کی نسل کشی کا عظم کر کے نکلے تھے کی دھجیاں اڑانے پر طلے بیٹھے تھے مگر الیکسیس ان زمینی حقائق سے واقف تھا کہ رومیوں اور ترکوں دونوں نے اس علاقے میں رہنا ہے اور کل کو ترک بھی انٹ کا جواب پتھر سے دینے کی طاقت رکھتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ جنگ میں بھی ایک کوڈ آف ایتکس کو قائم رکھا جائے نیکیا کی فتح کے بعد سلیبی فوجوں نے مشرقی انیٹولیا کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اس مارچ میں انہوں نے اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اگلے حصے میں ون تھرڈ فوج شامل تھی اور اس کی کماند بوہمنڈ آف ٹارانٹو کے پاس تھی جبکہ پچھلے حصے میں باقی ٹو تھرڈ فوج شامل تھی اور ریمنڈ آف تولوز اس کی کماند کر رہا تھا یکم جولائی کو دوری لائم کے مقام پر بوہمنڈ کی فوج کا سامنا کلج ارسلان کی ترک فوج سے ہوا دوری لائم ایک پہاڑی علاقہ ہے جو گھات لگا کر حملہ کرنے کے لئے انتہائی موضوع تھا کلج ارسلان نے اس مقام پر سلیبیوں کے لئے ایک ٹرپ تیار کر رکھا تھا اور سلیبی اس میں فس کے ترکوں کے اچانک حملے سے سلیبیوں کے عسان خطا ہو گئے مگر بوہمنڈ نے اس موقع پر بڑی جرت دکھائی اور جلدی سے سلیبی لشکر کو ری آرگنائز کر لیا ساتھ ہی بوہمنڈ نے تیز رفتار قاسد ریمنڈ کی فوج کو بھولانے کے لئے روانہ کر لیا ترک ہائٹ کا ایڈوانٹیج اٹھا کر سلیبیوں پر تیروں کی بارش کر رہے تھے اور سلیبی فوج کی حالت بہت نازک ہو چکی تھی قریب تھا کہ سلیبی لشکر کو شکست ہو جاتی مگر این اسی موقع پر ریمنڈ آف تلوز بقیہ سلیبی فوج کے ساتھ آن بہنچا کلیج ارسلان بوہمنڈ کی فوج کو پورا سلیبی لشکر سمجھ بیٹھا تھا اور اتمنان میں تھا کہ جلدی سلیبیوں کا صفایہ ہو جائے گا ریمنڈ کی فوج کا حملہ اس کے لئے انتہائی غیر متوقع تھا اس کے علاوہ ایڈیمار افلپی نے انتہائی ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے چند سو فوجیوں کے ساتھ ترکوں کے لشکر کا چکر کاٹ کر اکب سے حملہ کر دیا ایڈیمار کے اچانک حملے سے ترک بدحواس ہو گئے اور یہ سمجھے کہ وہ گھیرے میں آنے والے ہیں چنانچہ کلیج ارسلان نے اپنی فوج کو فورا پسپائی کا حکم دے دیا اور سلیبی فتحیاب ہو گئے ڈوریلائیم کی لڑائی میں تقریبا پانچ ہزار سلیبی مارے گئے ترکوں کے مقتولین کی تعداد سلیبیوں سے کم تھی مگر سلیبی لشکر ترک لشکر سے تین گناہ بڑا تھا اس لیے پروپورشنیٹلی ترکوں کا نقصان سلیبیوں کی نسبت زیادہ ہوا ڈوریلائیم میں ترکوں کی بہادری نے سلیبیوں کو کافی متاثر کیا اور ایک سلیبی تاریخ دان نے تو یہ بھی لکھا کہ ترکوں سے زیادہ بہادر قوم آج تک کسی یورپین کی نظر سے نہیں گزری ڈوریلائیم کی شکست کے بعد سلطان کلیج ارسلان نے اپنی سٹریٹیجی تبدیل کر دی اب اس نے سلیبیوں سے دو بدو لڑائی کی بجائے سکورسٹ ارث پالیسی اپنائی ترک فوج نے ڈوریلائیم سے سلیسیا تک کے علاقے میں خوراک کے زخائر اور کھیت وغیرہ جلا دیے تاکہ سلیبی سامانے رسد کی کمی کی وجہ سے لاچار ہو جائیں ترکوں کی اس ٹرٹیجی نے سلیبیوں کو سخت مشکلات اور بھوکو افلاس میں مبتلا کر دیا مگر سلیبیوں نے بڑی سخت جانی کا ثبوت دیا اور مشکلات کے باوجود پیش قدمی جاری رکھی سلیبیوں کی فتوحات اور پیش قدمی نے ایناٹولیا میں ترکوں کے اقتدار کو زبردست ضرب لگائی رومیوں نے مغربی ایناٹولیا ترکوں سے واپس چھین لیا جبکہ سلیسیا کے آرمینین عیسائیوں نے ترکوں کو نکال کر سلیسیا پر قبضہ کر لیا سلیسیا میں سلیبی لیڈر گارڈفری آف بولیوں کے چھوٹے بھائی بارڈوین نے آرمینین عیسائیوں سے بڑے کلوز تعلقات قائم کر لیا تھے اپنے وطن میں بارڈوین کے لیے جہو اقتدار حاصل کرنے کی رہیں مسدود تھی اور وہ سلیبی جنگ پر آیا ہی اسی لیے تھا کہ وہ اپنے لیے کوئی جاگیر یا سلطنت حاصل کر سکے اب اس نے سوچا کہ اگر وہ آرمینینز کے ساتھ یارانہ گانٹ لے تو ان کی مدد سے این ممکن ہے کہ وہ کسی شہر یا علاقے پر قبضہ کر سکے جب سلیبی فوج سلیسیا سے انٹی اوک کی طرف بڑی تو بارڈوین ان کے ساتھ نہ گیا بلکہ اس نے اپنے بھائی گارڈفری سے کچھ فوج مستعار لی اور سلیسیا میں ہی روک گیا فروری ایک ہزار اٹھانوے میں بارڈوین کو ایڈیسا شہر کے آرمینین حکمران تھروس نے ترکوں کے خلاف مدد کے لیے بلایا تھروس بے اولاد تھا اور اس نے وعدہ کیا کہ بارڈوین کی مدد کے عوض وہ بارڈوین کو اپنا جانشین بنا دے گا چھے فروری ایک ہزار اٹھانوے کو بارڈوین ایڈیسا میں داخل ہو گیا اقتدار شراکت گوارہ نہیں کرتا جلدی آرمینینز کو اندازہ ہو گیا کہ ترکوں سے بچاؤ کے لیے انہوں نے ایک نئی بلاس ہر لے لی بارڈوین نے ایڈیسا میں آتے ہی تھروس کے خلاف ساسیوں کے جال بننا شروع کرنی ہے اور دس مارچ کو تھروس کا تختہ اُلٹ گیا تھروس کو بارڈوین پر اعتماد کرنے کا صلح موت کی صورت میں ملا یہ پہلا سبق تھا شام کے عیسائیوں کے لیے اس واقعے نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ کئی کروسیڈرز کے لیے اپنے ذاتی اضائیں مذہب سے زیادہ اہم تھے اور احفائے احد کا لفظ تو ان کی ڈکشنری میں موجود تھا ہی نہیں بارڈوین کے اڈیسا پر قبضے سے شام میں پہلی صلیبی ریاست کا قیام عمل میں آیا آگے ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ پہلی صلیبی ریاست جس کی بنا ہی دھوکے بازی اور احد شکنی پر رکھی گئی تھی گیارہ سو چوالیس میں سر نگوہ ہوئی اور صلیبیوں کی شکست پر آرمینینز نے خوشی کے جشن بنائے اکتوبر ایک ہزار ستانوے میں بارڈوین تو سلیسیا میں رک گیا تھا مگر باقی صلیبی فوج اسی ماہ اناٹولیا اور سلیسیا کو کروس کر کے شام میں داخل ہو گئے اب ان کا حدف انٹیوک کا قدیم شہر تھا اکیس اکتوبر ایک ہزار ستانوے کو پچاس ہزار سلیبیوں نے انٹیوک کا محاصرہ شروع کر دیا انٹیوک پر اس وقت ایک سلجوکی جرنل یاغی سیاں کی حکومت تھی یاغی سیاں نے موسل کے حکمران کربوغا، حلب کے حکمران رزوان اور دمشق کے حکمران دکاک سے مدد کی درخواست کی مگر یہ سب حکمران آپس کی لڑائیوں میں کافی بیزی تھے ان سب حکمرانوں کو خوف تھا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک انٹیوک کی مدد کو گیا تو پیچھے سے کوئی دوسرا اس کے علاقے پر حملہ کر دے گا مسلمانوں کی اس ناعتفاقی نے سلیبیوں کو بہت فائدہ دیا اگر شام کے مسلمان متحد ہو کر سلیبیوں کا مقابلہ کرتے تو ان کی کامیابی کا کوئی چانس نہ رہتا نومبر کے مہینے میں سلیبیوں کو اٹلی سے کمک اور سامانے رسد وصول ہوا یہ کمک اٹالین ریاست جنوہ کی طرف سے آئی تھی دسمبر کے مہینے میں آخر کار حاکم دمشق دکاک کو کچھ غیرت آئی اور اس نے انٹیوک کے قریب سلیبی لشکر پر بھرپور حملہ گیا مگر سلیبی کافی بہادری سے لڑے اور دکاک کو شکست فاش ہوئی فروری ایک ازار اٹھانوے میں حلب کے حکمران رزوان نے سلیبیوں پر حملہ گیا مگر دمشق کی فوج نے اس حملے میں شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا اگر دمشق اور حلب کی فوج متحد ہو کر ایک کوارڈینیٹڈ اٹیک کرتی تو شاید کروسیڈرز کو اس موقع پر فیصلہ گن شکست ہو جاتی مگر دمشق اور حلب کے حکمرانوں کی بہمی اناد کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا مسلمانوں کی ڈس یونٹی سلیبیوں کا آدھا کام خود ہی کر رہی تھی چھے مارچ ایک ہزار اٹھانوے کو مصر کی فاطمی خلافت نے ایک وفد کروسیڈرز کے پاس بھیجا اس وفد کا مقصد سلیبیوں سے ترکس کے خلاف مدد حاصل کرنا تھا مصری وفد نے تجویز دی کہ فلسطین اور شمالی شام سے ترکوں کو سلیبی اور مصری مل کر نکال دیں بعد ازا شمالی شام سلیبیوں کو جبکہ فلسطین مصریوں کو ملے مصر کی فاطمی خلافت کے عہدے دار اس بات سے نواقف تھے کہ فلسطین اور یوروشلم پر قبضہ کرنا ہی تو اس سلیبی جنگ کا مقصد تھا اپنے ہم مذہبوں سے اقتدار کی جنگ میں وہ اتنا الجے ہوئے تھے کہ سلیبیوں کے خطرے کو اگنور کر بیٹھے بعد میں اس کوتا اندیشی اور ملت فروشی کی بھاری قیمت فاطمیوں کو ادا کرنی پڑی اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف سلیبی جنگ جوہوں سے مدد لینے کی روایت انہوں نے شروع کی جس کو بعد میں کئی اور ملت فروش اور اقتدار پرست حکمرانوں نے بھی زندہ رکھا مائی ایک ہزار اٹھانوے کے آوائل میں سلیبیوں کو خبر پہنچی کہ موسل کا اطابق کربوغا ایک لشکر جرار لے کر انٹیوک کی طرف بڑھا ہے اس خبر کو سن کر انہوں نے جلد ہز جلد انٹیوک کو فتح کرنے کی کوششیں تیز کر دیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر کربوغا کے آنے سے پہلے پہلے انہوں نے انٹیوک پر قبضہ نہ کیا تو وہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پس کر رہ جائیں گے سلیبیوں نے اس موقع پر رومی شہنشاہ الیکسیس سے بھی مدد طلب کی کربوغا نے سیدھا انٹیوک کی طرف بڑھنے کی بجائے ایڈیسا کے شہر پر حملہ کرنا مناسب سمجھا ایڈیسا پر اس وقت بارڈوین کی حکومت تھی جس نے تین ہفتے تک کربوغا کے خلاف شہر کا کامیاب دفاع گیا بعد میں کربوغا کو اپنی اس غلطی پر بہت پشتاوا ہوا کہ اس نے تین انتہائی قیمتی ہفتے ایک بے سود مقابلے میں ضائع کر دی اگر وہ سیدھا انٹیوک پر حملہ کر کے سلیبی فوج کو تباہ کر دیتا تو بعد میں بارڈوین سے نمٹنا بلکل مشکل نہ ہوتا مگر اس اوور کانفیڈنس نے اس کو حضیمت و شکست کی راہ پر ڈالا کہ وہ چند دنوں میں ایڈیسا کو راؤنڈ اپ کر لے گا اور پھر سلیبی فوج کو انٹیوک کے آگے شکست دے دے ان تین ہفتوں میں سلیبی شہداد بوہمنڈ نے انٹیوک کے ایک امیر فروز سے ساز باز کی فروز کو کچھ عرصہ قبل یاغی سیاہ نے سرکاری غلہ غصب کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور اس نے دل میں گرا رکھ لی تھی یہ بے زمیر امیر اپنی انعا کی تسکین کے لیے بوہمنڈ کے لالج میں آ گیا اور غداری پر آمادہ ہو گیا سات ماہ سے انٹیوک کے بہادر سپائیوں نے اس شہر کو سلیبی جلغار سے بچا رکھا تھا مگر ایک زمیر فروش کی انعا پرستی نے ہزاروں لوگوں کی جان فشانی پر پانی پھیر دیا دو جون ایک ہزار اٹھانوے کی تاریخ رات کو فروز نے اپنا بیٹا بوہمنڈ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ آج رات وہ اپنے زیر کمان ایک مینار میں کھڑکی کھول دے گا رات کے سناٹے میں سیڑھی لگا کر یکے بعد دیگرے ساٹھ سلیبی نائٹ مینار میں داخل ہو گئے اور پھر انہوں نے نیچے جا کر شہر کا دروازہ کھول دیا جس کے بار سلیبی فوج منتظر تھی سلیبی فوج نے شہر کے اندر داخل ہوتے ہی قتل و غارت شروع کر دی کسی مسلمان مرد عورت یا بچے کو بخشا نہیں تین جون کی شام تک انٹیوک میں کوئی مسلمان زندہ نہ بچا تھا غدار فروز کا اپنا بھائی بھی اس روز سلیبیوں کے ہاتھوں قتل ہوا چونکہ بوہیمنٹ کی سازش ہی سلیبیوں کے انٹیوک پر قبضے کی وجہ بنی تھی اس لیے انٹیوک کے حکمران بوہیمنٹ کو ہی تسلیم کر لیا گیا بوہیمنٹ کی اولاد نے اگلے ایک سو ستر برس اس شہر پر حکومت کی سات جون ایک ہزار اٹھانوے کو آخرکار کربوغا انٹیوک کے سامنے آن پہنچا دس جون تک کربوغا نے انٹیوک کا مکمل محاصرہ کر لیا وہ جانتا تھا کہ اب انٹیوک میں کھانے پینے کا سامان بہت کم ہوگا چنانچہ اس نے سلیبیوں کو بھوکا مارنے کی سٹریٹیجی بنائی اور رسد کے تمام راستے مسدود کر دیے دس جون ایک ہزار اٹھانوے کو پیٹر بارثلومیو نامی ایک سپاہی نے ریمنڈ آف تولوز اور بشپ ایڈیم آر آف لپی سے ملاقات کی اور اپنا ایک خواب بیان کیا پیٹر کے مطابق خواب میں سینٹ اینڈریو نے اس کو فتح کی بشارت دی اور ثبوت کے طور پر یہ انفارمیشن بھی دی کہ شہر میں فلان جگہ پر وہ نیزہ دفن ہے جس سے رومی سپاہیوں نے حضرت عیسیٰ کو چھیدہ تھا بشپ ایڈیم آر نے اس شخص پر اعتبار نہ کیا کیونکہ وہ پیٹر سے پہلے سے واقف تھا اور بشپ نے ریمنڈ آف تولوز کو بھی بتایا کہ پیٹر ایک جھوٹا شخص ہے جو کئی دفعہ چوری چکاری میں بھی ملوث رہ چکا ہے مگر ریمنڈ نے پیٹر پر اعتبار کیا اور اس کو اپنے سپائیوں کے ساتھ پیٹر کے بتائے ہوئے مقام پر بھیج دیا کئی گھنٹوں کی خدائی کے باوجود بھی جب کچھ نہ ملا تو ریمنڈ کے سپائی مایوس ہو کر چل دی ابھی وہ کچھ قدم دوری گئے تھے کہ انہوں نے پیٹر بارثلومیوں کی پر مسرط چیخ سنی پیٹر نے ان کو ایک پرانے نیزے کی انی دکھائی اور کہا کہ یہی ہے وہ مقدس نیزہ جو سینٹ انڈریو نے مجھے خواب میں دکھایا تھا اس بات کی دھوم پوری سلیبی فوج میں پھیل گئے بہت کم لوگوں نے بشپ ایڈیم آر کے اعتراضات اور ان سپائیوں کے شکوک و شباد پر توجہ دی جو پیٹر کے ساتھ خدائی کے مقام پر موجود تھے ان سپائیوں کے مطابق پیٹر نے نیزے کی یہ انی اپنے لباس میں چھپا رکھی دی اور ان کے پیٹ پھیرتے ہی پیٹر نے اپنے لباس سے یہ نیزہ نکال کر یہ نعرہ بلند کر دیا مگر وہ وقت اہل خیرت کا نہیں اہل جنون کا تھا بھوک کے مارے ہوئے سلیبی جنگجو اس موجودے کی بدولت اپنے آپ کو خدا کے ناقابل تسخیر سپاہی سمجھنے لگے اور ان کا مرال اچانک بہت زبردست ہو گیا دوسری طرف کربوگا کی فوج میں مختلف امیروں کے درمیان چپکلش کے کئی واقعات ہوئے اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ جون کے آخر پہ کئی ہزار سپاہی فوج کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے اٹھائیس جون ایک ہزار اٹھانوے کو انٹیوک کی فیصلہ گن جنگ ہوئی سلیبی شہزادے اس عمر پر متفق ہو چکے تھے کہ اب وقت آن پہنچا ہے فیصلہ گن لڑائی کا اگر دیر کی گئی تو شہر میں سامانے رسد ختم ہو جائے گا اور سلیبی فوج کا مرال جو ابھی زبردست ہے دوبارہ گر جائے گا چنانچہ اٹھائیس جون ایک ہزار اٹھانوے کی صبح کو انٹیوک سے اپنی ساری فوج کے ساتھ نکلے کربوغا نے بھی اپنی فوج کو صف بند کیا اور مقابلے کے لیے بڑھا سلیبی فوج کی تعداد پچیس سے تیس ہزار کے لگ بگ تھی جبکہ کربوغا کی فوج کی تعداد پینتیس سے چالیس ہزار کے درمیان تھی کربوغا کی فوج کا پہلا عملہ بہت زوردار تھا مگر اس موقع پر دمشق کے امیر دکاک نے غداری کی اور اپنی فوج سمیت میدان سے بھاگ نکلا باغبا نے آگ دی جب آشیانے کو میرے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگی اکثر مورخین نے دکاک کی اس حرکت کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کربوغا فتحیاب ہو کر پورے شام میں سب سے طاقتور حکمران بن جائے وہ چاہتا تھا کہ سلیبی جنگ جیت جائیں تاکہ کربوغا کا سر نیچہ ہو دکاک کی غداری کی بدولت مسلمان فوج میں افرا تفریح پھیل گئی اور اس کا بھرپور فائدہ سلیبی فوج نے اٹھایا کئی ہزار مسلمان شہید ہوئے اور باقی نفسہ نفسی کے عالم میں بھاگ نکلے اگر انٹی اوک کی جنگ سلیبی ہار جاتے تو این ممکن ہے کہ سلیبی جنگوں کی تاریخ کا اسی مقام پر خاتمہ ہو جاتا مگر اپنوں کی غداری کی بدولت سلیبیوں کو عظیم الشان فتح ہوئی اور کربوغا کی شکست کے بعد اب کوئی مسلمان حکمران اس قابل نہ رہا کہ سلیبیوں کو فلسطین پر قبضہ کرنے سے روک سکے یہاں پر ڈاکٹر حسان مخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی